بسم اللہ الرحمن الرحیم یاری رب کے قرآن سے لگا یاری رب کے قرآن سے لگا تو جنت میں راج کرے گا ہے اس میں تیری ہی فلا ہے اس میں تیری ہی فلا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا قرآن کو لا ریب کتاب ہے یہی قرآن لایا انقلاب ہے یہی قرآن لایا انقلاب ہے ملے قرآن سے زمان کو جلا ملے قرآن سے زمان کو جلا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا یاری رب کے قرآن سے لگا یاری رب کے قرآن سے لگا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا بنا جو بھی حافظ قرآن ہے بنا جو بھی حافظ قرآن ہے ملے اسے بھی بہت بڑی شان ہے ملے اسے بھی بہت بڑی شان ہے رف رف کا ہے رتبہ ملا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا یاری رب کے قرآن سے لگا یاری رب کے قرآن سے لگا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا مشورہ دینا چاہتا ہوں اللہ پاک یہ مشورہ میرا قبول ہو جائے آپ بھی مان نہیں مشورہ کیا ہے عرض کروں آج کو وہ دے بچوں کو قرآن کی تعلیم ہے دے بچوں کو قرآن کی تعلیم ہے یہی تعلیم سب سے عظیم ہے یہی تعلیم سب سے عظیم ہے ہوگا تجھ سے راضی خدا نعرہِ تکبیم عظمتِ مصطفی شانِ قرآن عظمتِ قرآن مولانا عبدالشکور برادران نعرہِ تکبیم نقیب صاحب نیرے نعرے نہ لگائیں مدارس کے نعرے لگائیں عظمتِ قرآن کے نعرے لگائیں علماء کے نعرے لگائیں ٹھیک ہے نا؟ دینی مداری دینی مداری علماءِ دیوبن شانِ علماءِ دیوبن آگے سنیئے یہ مدرسہ ہے نا؟ اور اتنا عالی شان ہے اور یہ آپ کی میند سے الحمدللہ یہ ترقیوں کی درخ جا رہا ہے توارج کہہ رہا ہوں آج کو یہ مدارسہ ہے کلِ اسلام کے یہ محافظ ہے رب کے نظام کے یہ محافظ ہے رب کے نظام کے جوڑی ان سے ہے رب کی رضا تو جنت میں راج کرے گا یاری رب کے قرآن سے لگا جاری رب کے قرآن سے لگا تو جنت میں راج کرے گا وہ تاری نور محمد عثمانی ہے اب تو قید عثمانی ہے اب تو اپنے بندے کے نام آگئے ہیں شہر سے کہا درہ سباہ ہمیشہ اپنے برادری والے ہی اپنے بندے کو اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ گراتے ہی اپنے بندے اس لیے عثمانی صاحب آج کو اللہ پاہ سلامت رکھیں کہنا چاہتا ہوں حقاری نور محمد عثمانی ہے حقاری نور محمد عثمانی ہے جمیہ گود دوسیا کا یہ بانی ہے جمیہ گود دوسیا کا یہ بانی ہے رے سلامت ہمیشہ ہے دعا رے سلامت ہمیشہ ہے دعا تو جنت میں راج کرے گا یاری رب کے قرآن سے لگا تو جنت میں راج کرے گا